وراثت کے مسائل دیکھو یار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے انہیں کیسے پتا چل گیا کہ بیٹے کا دگنا ہونا چاہیے بیٹی کا آدھا ہونا چاہیے اس لئے کہ بیٹے پر خرچے زیادہ ہیں عرب تو بیٹی کو ایک کوری نہیں دیتے تھے ایک طرف غلوب یہ تھا کہ بیٹی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے دوسری طرف انگریز نے بیٹی اور بیٹے میں کیا کر دیا بولو بھائی برابری اور اپنے لحاظ سے بڑے فنٹر گیری کے یار ہم نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا برابر نہیں کیا مر سے بہت پیچھے دھکیل دیا آپ نے کیسے دھکیل دیا بس یہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں دیکھو ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے وہ مر گیا بیوہ بھی نہیں ہے کوئی اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور وراثت چھوڑی اس نے کتنی تین لاکھ روپے اسلام کہتا ہے دو لاکھ بیٹے کو دو ایک لاکھ بیٹی کو بظاہر یہ بظاہر ظلم ہے کہ یار اس وہ بھی تو بیچاری اتنی حصہ یعنی وہ بھی تو اتنی ایسی رشتہ تھا جتنا اس کا ہے لیکن اسلام اس دو لاکھ مرد کو دے کے اس پہ خرچے چار لاکھ کے ڈال رہا ہے ٹھیک ہے نا اور بیٹی کو ایک لاکھ دے کے خرچہ اس پہ ایک روپے بھی نہیں ڈال رہا اس لئے کہ بیٹی کی جب شادی ہوگی تو شادی کے موقع پہ مہر کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا اس لڑکی کے ذمہ ہوگا اس کے شوہر کے ذمہ ہوگا پھر شادی کے موقع پہ دعوت ہوتی ہے بھرات کا اسلام میں تصور نہیں ہے وہ دعوت کو ولیمہ کہتے ہیں وہ ولیمہ کا خرچہ کس پر ہوگا ارے بولو یار جلی اللی پھر آپ لوگ بھول جاتے ہیں جب شادی ہونے کا ٹائم آتا ہے بھول جاتے ہیں پھر بھراتوں میں جا رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں طبیعت سے پھوڑ پھاڑا کے آتے ہیں پھر بیان سن رہے ہوتے ہیں میرا بھرات کے خلاف پھوڑ پھاڑا کے آتے ہیں طبیعت سے تو وہ ولیمہ کا خرچہ کس کے ذمہ ہے شوہر کے پھر لڑکی رخصت ہوگے شوہر کے گھر جائے گی گھر پروائیڈ کرنا کس کے ذمہ ہے شوہر کے فقہ کہتے ہیں عورت ایک کروڑ روپے کی بھی مالک ہو عربوں کھربوں کی بھی مالک ہو اور شوہر کے پاس دھیلا بھی نہیں ہے پھر بھی اس کے سارے خرچے کس کے ذمہ ہیں شوہر کے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قرآن کے الفاظیں ہیں کہ بچے کی ماں کا سارا خرچہ کس پر ہے بچے کے باپ پر ہے شوہر پر ہے عورت کے اور اس پر چاروں عائمہ کا اتفاق ہے یعنی اسلامی اسلام میں جتنے فرقے جتنے مسئلک ہیں کوئی ایک بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا اس کے سب متفق ہیں کہ عورت عرب پتی بھی ہوگی تو گھر پروائیڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے شوہر کی گھر میں جتنا سامان ہوگا ضرورات زندگی کا وہ کون کرے گا شوہر کرے گا اس کے جو اببہ سے ایک لاکھ ملے تھے وہ ایس اٹھ اس کی پاکٹ میں بولو نا بھائی موجود ہے آگے ڈیلیوری اس کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے شوہر کے بچے کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے اس کی پڑھائی اس کو کھلانا فقہہ بیان کرتے ہیں کہ لا يشارکوہو فیہی احد اببہ کے ساتھ بچے کے نان نفقے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے یعنی اببہ کے علاوہ کسی پہ بھی نہیں ہے یہ خرچہ نہ بھائی پر نہ ماں پر نہ دادی نہ دادا نہ نانی نہ نانا ٹوٹل آپ کے چودہ بچے ہوں سارا خرچہ کس پر ہے بولونا بھائی باپ کے اوپر ہے تو وہ ایک لاکھ اس کے ابھی تک جیب میں پڑھے ہوئے ہیں کیا نہیں پڑھے ہوئے پھر آگے کے درجنوں مسائل ہیں سارا تو اس کے ایک لاکھ سے یہ ہوگا کہ اگر یہ نصاب کے برابر پہنچنے تو زکاة واجب ہے وہ بھی اسی کے فائدے کے لیے آخرت میں زخیرے کے لیے سمجھ میں آرہی ہے بات اور شوہر کو اس کے مال میں ذرا بھی حق حاصل بولو نہیں ہے وہ اپنی وردی تھے جہاں چاہے خرش کر رہے یہ اس کا پیسہ ہے اب آتے ہیں وہ جو جس لڑکے کو دو لاکھ ربے ملے تھے اس کو کتنے ملے تھے دو لاکھ اس کا کیا ہو رہا ہے بچارے اس نے شادی کی ایسی خاتون سے جس کو اپنے اببہ سے ایک لاکھ ملے تھے ٹھیک ہے نا اور اس کو اپنے اببہ سے کتنے ملے ہیں دو لاکھ وہ ایک لاکھ لے کے آئی سب سے پہلے مہر کا خرچہ یہ تو آج کل دس دس بیس ہزار مہر ہیں آنے پانے ورنہ مہر اسلامی تاریخ میں بہت ہوا کرتے تھے سب سے پہلا خرچہ کیا ہوگا مہر کا جہاں جن کنٹریز میں انگریزوں کا اثر نہیں رہا یا ہندووں کا ساتھ اختلاط نہیں رہا آج وہاں عورت کا مہر بہت زیادہ ہوتا ہندوستان میں مہر کم ہو گیا پاکستان میں کم ہو گیا لیکن آپ قبائلی علاقوں میں جاؤں نا جہاں گوروں نے حکومت نہیں کی وہاں مہر ٹھک ٹاک افغانستان میں جاؤ وہاں حکومت کی کوشش تو بہت کی ہے مگر حکومت کی نہیں وہاں عورتوں کا مہر بہت زیادہ ہے مرد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بیچارے دکانے بک جاتی ہیں پھر شادی ہوتی ہے وہ مہر مانگتے ہیں مہر کیا ہے عورت کو تحفظ کہ کل چھوڑ دیا تو فری میں دیکھو فری کی چیز کو چھوڑنا دو منٹ میں آسان آٹھ آٹھ دس دس لاکھ کم سے کم مہر ہے وہاں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت تو جان جوکوں میں ڈال کے اپنی پروپرٹی بیچ کے شادی کر لی اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگلے دن اس کو چھوڑ دیں کیونکہ طلاق کی صورت میں مہر بہرحال واجب الادہ ہو جاتا ہے کیونکہ طلاق سے پہلے تو عورتیں اکثر مہر مانگتی نہیں ہیں کہ چڑھو میاں تم ہم بھی بھی خرش کر رہے ہو مانگ لیں تو ان کا حق ہے لیکن طلاق کے بعد تو فوراں ادائے گی تو ایک تحفظ ہے نا اسلام نے دیئے عورت کو کہ بھئی طلاق کا اختیار تو تمہیں ہے لیکن طلاق کو تمہارے لیے کیا بنا دی ہم نے مشکل کیونکہ دوبارہ شادی میں پھر اٹھارہ لاکھ پھر بیس لاکھ پھر تو اور مشکل ہو جائے گی کہ ہمارے کی تو پھر بھی لوگ دلچسپی ہوتے ہیں کہ دوبارہ تلاق دیتی پھر تو ڈبل مہر مانگ رہے ہوتے ہیں اب تُو نے اس کو دیئے کہ ہماری بیٹی کو بھی کل دے سکتا ہے پچیس لاکھ لگ دے تُو ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں اور یہ حق بنتا ہے لڑکی والوں کا بھئی ہمیں کیا پتا آپ ایک کو چھوڑ چکے ہیں پتا چلا کہ کل اس کو بھی چھوڑ دیں تو کچھ چھوڑیں تو کچھ ہو تو صحیح اس کے پاس تو اب وہ بیچارے جس کو دو لاکھ روپے ملے تھے وہ جب شادی کرے گا تو مہر میں ہی دو ہو سکتے نگل جائیں اس کے ٹھیک ہے نا چلو نہیں نگلے اس کے بعد نان نفقہ پھر خرچہ پھر بچوں کا اسکول کی فیسیں بچوں کا سارا خرچہ سوائے زکاة اور قربانی کے وہ بھی نصاب تک اگر مال پہنچ رہا وہ بھی اس کا حق ہے کہ عبادت کرنے کا تو اس کا بھی دل چاہتا ہے نا تو کیسا ہے اعتدال اور پھر مرد پہ یہ ذمہ داریاں ڈال کے پھر عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ جب یہ مخنچو اتنا تم پہ خرچ کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کی اطاعت کر لو تم غلامی نہیں کرو اطاعت کرو اطاعت الگ چیز ہے غلامی الگ چیز ہے فرما بردار بن جاؤ اس کا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے دونوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ اگر مرد پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال کے عورت کو کہے کہ تم نے ماننی نہیں ہے تو کہے گا میں پاگل ہوں میں گدا بن کے سب کچھ کر رہا ہوں میں اور چلے گی میری نہیں تو اس سے رشتے کیا ہوں گے ٹوٹیں گے یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے ہاں شادیاں کامیاب بہت کم ہوتی ہیں اب ہندووں کے بھی شادیاں ناکام ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ کلچر ختم چینج ہو رہا ہے سب سے کم ڈیورس اور طلاق ریشو کس میں ہیں مسلمانوں میں حالانکہ اسلام میں طلاق صرف زبان سے ادا ہو جاتی ہے کتنی آسان ہے پھر بھی ریشو بہت کم ہے کچھ کالٹیز ہیں اسلام کی جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تو یہ بیلنس ہے یا نہیں ہے اب گوروں نے کیا کیا گوروں نے کہا نہیں جی ملے گی تو دونوں کو برابر ملے گی وہ اسلام پہ بڑے اعتراضات کی انہوں نے ان کے جو اسکولرز گزرے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پیچھے رکھا ہے آدھی ویرا صدی ہے ظلم کیا عورت کے ساتھ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ بس میں میاں بی بی جا رہے ہیں تو کمبخت مخنچو اپنی بی بی کا کرایہ دینے کے لیے بھی تیار انگریزوں کو مخنچو کا مطلب نہیں پتا وہ سمجھیں گے مفتی صاحب ہماری تعریف کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ میں یورپ میں بھی بیان سنا جاتا ہے تو میرے دوست وہاں کہتے ہیں یار مفتی صاحب بعض دفعہ ہم گوروں کو سنا رہے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہماری برائی ہیں تو آپ پلیز ایسی نیگیٹیویٹی معاشرے میں نہ پھیلائیں بعض دفعہ مجھے اس ملک میں سفر بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا تو اچھے چیت ہو ان کو کیا پتا مخنچو کی سے کہتے ہیں ان کے ہاں ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی ان کے ہاں ان کے حساب سے نہیں ہوتے ہیں ہمارے حساب سے تو ہو سکتے ہیں ان کے حساب تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے پورا پورا حق دے دیا لیکن بس میں سفر ہو رہا ہے تو کرایا بیگام اب چائے بھی اپنے خرچے پہ پی رہی ہے یار گھر میں تو بیگام اور میاں کا رشتہ بھی ختم اس لئے کہ عورت کہتی کمبغت جب میں نے بھی بچوں کو آدھا کھلانا ہے آدھا تُو نے کھلانا ہے اور خرچہ بھی میرا تو ایک دھیلہ اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے تو میں تیری کیوں مانوں ہے بھئی میں تیری بات کیوں میں اپنی آزاد زندگی گزاروں گی اور میاں کہتا ہے جب تُو آزاد ہے تو میں بھی آزاد ہوں پھر ڈاکومنٹ ڈاکومنٹس میں تو وہ میاں بیوی ہوتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہوتے جیسے ہماری ماں اور ہمارے باپوں نے زندگی گزاری ہے ساری ساری زندگی کیسے محبت سے زندگی گزارتے رہے ہمارے ماں اور ہمارے باپوں کو دیکھو ہماری ماں کو اور ہمارے باپوں کو کیسے زندگیاں گزاری ہے انہوں نے لڑا مڑکے بھی پھر سلو کر کے بڑھ جاتے ہیں اس لئے کہ عورت کو پتا ہے بھائی اتنا خرش کر رہا ہے میرے اوپر اور میاں کو بتا ہے یار چاہے تو یہی بنا کے پلاتی ہے بچوں کو تو اسی نے پالاوائے جب بچہ ہو جاتا ہے پھر آدمی کو بی بی کی قدر ہوتی ہے چار منٹ آدمی نہیں بچے کو پال سکتا خدا کی قسم ہمارے تو ہولسل کے ساب سے ہے نا ہمیں پتا ہے بھائی ہم سے نہیں اٹھا دو منٹ گود میں چیپائیں چیپائیں بھائی پکڑ یار بچے زیادہ ہونے چاہیے لیکن فی الحال آپ رکھیں اس کو ٹھیک ہے نا تو آدمی بھی مہتاج ہے بھائی اس کو پتا ہے بچے پالنے کے لیے مجھے بی بی سے بہتر ان کی ماں سے بہتر کوئی نعمت نہیں تبھی میں نے بیان میں کہہ رہا تھا نا گھر سے باہر انسان کی بہت عزت ہوتی ہے چار ہوں گی بی بیاں تو گھر میں بہت زیادہ زلیل ہوگے معذرت کے ساتھ ایک ہوگی تو تھوڑا کم زلیل ہوگے quality کا فرق ہے unmarried آدمی کی گھر میں عزت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ ذاتی مکان پہ میرا ایک بیان آیا تھا کہ ذاتی مکان نہیں ہوگا تو لوگ کہتے ہیں عزت نہیں ہوگی بھائی گھر سے باہر تو عزت کس اور بہت ساری چیزیں ہیں گھر میں تو ویسے بھی عزت ہوتی نہیں ایک ہوگی تو کم بے عزتی ہوگی چار ہوں گی تو بہت زیادہ بے عزتی ہوگی quality میں انس کی quality اچھی ہوگی بے عزتی کی بے عزتی اور زلت کی جو quality ہے وہ چار کی صورت میں چار گناہ زیادہ اچھی ہو جائے گی تو لیکن سب کچھ انسان برداشت کیوں کرتا ہے وی وی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی ناشکری باتیں سب او بھائی اس کو پتا ہے یار یہ بچوں کو پالنا میرا کام نہیں ہے یہ یہی پال سکتی ہے ماں تو جیسی جیسی تیسی ہو بھائی اپنے بچے کے لیے تو وہی جنت ہے بچے کو بھی اس کی گود میں جو سبون ملتا ہے آپ کی گود میں نہیں ملتا وہ تھوڑی دیر تک اببہ اببہ کرتا ہے اس کے بعد اس کو وہ کہہ رہے کہ وہ خوشبو آئی نہیں رہی اس کی بغلوں میں سے جو ماں کی بدبو اس کو کسی دوسرے کی خوشبو سے اچھی لگتی تو نہیں پال سکتے بھائی یہ مرد کا کام ہی نہیں ہے مرد کھلائے گا خرچہ بیگم کو کہہ گا بیگم کیا چاہیے تو بچے کو بھوگ لگ رہی ہے تو میں باہر سے کچھ روٹی لاکے دے دیتا ہوں دودھ لاکے دے دیتا ہوں یہ کرلوں گا پالنا تم نہیں ہے تو اللہ نے ایک رشتہ بنا دیا نا اب جب آپ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہی نہیں ہیں تو رشتہ کہاں گیا صحیح ہے نا اس کو کیا ہے کاغذ میں ہے یہ میری وائف بس شادی بیاں میں ملوا دو یہ میری بیگم ہے یہ وہ میرا مخنچو سا میاں پالاو ہے میں نے کم بخت ایک انڈا بھی مجھے اپنے پیسوں سے نہیں کھلاتا تب ہی طلاقیں بہت ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے وہاں سے میرے پاس کالز آتی ہیں کہ میں وہ یونین کاؤنسل میں ہوں میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں وہ بچارہ سارا دن بیٹھ کے کاؤنسلنگ ہی کرتا رہتا ہے بیٹھے میہ بیوی کو کس طرح سے جوڑنا ہے تو بس کاغذی رشتہ ہے کاغذی رشتہ ہے تو ہر چیز میں میرے بھائی اسلام نے بیلنس کیا ہے تو بات میں جلی سے بس ختم کروں کہ آپ کے پاس اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو سرے سے راستہ ہے ہی نہیں ساری زندگی ٹکرے مارتے رہو گے کیا صحیح کیا غلط کرنا کیا یہ میرا بیان کئی ہفتوں سے چل رہا ہے لیکن اسٹائل تھوڑا سا ہر دفعہ چینج کہ یہی تو چھمجانا ہے تو اب میں مختلف الفاظوں سے مختلف مثالوں سے کھوبری میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں چلو اس طرح سے نہیں تو اس طرح تو بعض لوگ کہتے ہیں یار ٹاپک چینج نہیں کرتے مختلف اور بھائی ایک ہی بات سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے پھر یہی ٹاپک کافی ہے لیکن کوشش کریں گے اگلے ہفتے سور قلم کی اگلی آیات پہ چل چلے جائیں